حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار ہے ایسا عظیم دربار ہے کہ جہاں پر خزان نہیں بہار ہے آپ علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں ظلم نہیں پیار ہے میرے معبوب علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر بے چینی نہیں بلکہ قرار ہے آپ علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر درد نہیں دوا گئے میرے معبوب کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر مرض نہیں شفاگ ہے میرے معبوب کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر ظلمت نہیں دیا ہے میرے معبوب علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر غریبی نگیں امیری ہے میری آج کی جمعہ مبارک کی بابرکہ ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے طبیبِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لئے مشفق و مہربان بنایا گئے آپ علیہ السلام کی ذاتِ والا وہ ذات ہے جو اپنی امت کی مشکتوں کو دیکھ نہیں سکتی حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت اتنا پیار فرماتے ہیں کہ امت کو کسی لہذا کسی وقت میں کسی موڑ پر کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جو عید کریمہ میں نے آپ احباب کے سماعتوں کے نظر کی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جو اپنی امت پر مشفق بھی گئے اور مہربان بھی گئے آپ علیہ السلام جب بھی چاہتے ہیں اپنی امت کی بھلائی چاہتے ہیں اور امت کی جو تکلیف ہے حضور علیہ السلام پر وہ بہت بھاریک ہے آپ علیہ السلام امت کی تکلیف کو پسند نہیں فرماتے اور بھلائی کی دعائیں فرماتے ہیں کہ یا بھاری تعالی میری امت کی بھلائی فرما میری امت سے تکلیفوں کو دور فرما اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا جو دربارگ ہے ایسا عظیم دربارگ ہے کہ جہاں پر خزان ہی بہار ہے آپ علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں ظلم نہیں پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں پر بے چینی نہیں بلکہ قرار ہے آپ علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں پر درد نہیں دواگ ہے میرے محبوب کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں پر مرض نہیں شفاگ ہے میرے محبوب کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں پر ظلمت نہیں زیاغ ہے میرے محبوب علیہ السلام کا دربار ایسا عظیم دربارگ ہے جہاں پر غریبی نگیں امیری ہے میرے معبوب کا دربار ایسا عظیم دربار ہے جہاں پر غیر نہیں بلکہ حبیب گئے پیار گئے مغبت گئے میرے معبوب کا دربار ایسا عظیم دربار گئے جہاں پر مریض نگیں طبیب گئے اگر کوئی میرے معبوب علیہ السلام کے بارگاہ میں مریض صلی اللہ علیہ وسلم کے آجاتا ہے تو میرے معبوب علیہ السلام ایسی شفاہ عطا فرماتے ہیں ایسی نظر کرم عطا فرماتے ہیں کہ وہ نظر کرم پانے والا دوسروں کو بھی شفاہ دینے والا بن جاتا ہے